نمہ سوار دوستوں مختار انساری کی ہارٹ اٹیک سے موت کے بعد اتر پردیس کے گازی پور جیلے کے عصب پور مہدندہ باد میں شنیوار کو یعنی کی آج معافیہ مختار انساری کے شعو کو کالی باگ استید قبرستان میں دفنا دیا گیا اس دوران قبر پر مٹی دینے کے لیے کافی سنکھیا میں لوگ پہنچے تھے اور اسی بات کو لے کر مختار انساری کے بھائی گازی پور سانسط افجال انساری اور گازی پور جیلہ دکاری اریکہ اکھوری کے بیچ کہہ سنی ہو گئی کہہ سنی کیا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ویڈیو میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ مختار انساری کے بھائی افجال انساری اور جیلہ دکاری میں تکھی بحث ہو رہی ہے گازی پور جیلہ دکاری اریکہ اکھوری دھارہ اکسٹوالیس کا حوالہ دے رہی ہے کہ کیول پریوار والوں کو ہی مٹی دینے کی انمتی ہے وہیں مختار کے بھائی افجال انساری دورہ کہا جا رہا ہے کہ مٹی اور جنازے کے لیے کسی کو روکا نہیں جاتا اس کے بعد جیلہ دکاری دورہ دھارہ اکسٹوالیس کا حوالہ دے جاتا ہے جس پر افجال انساری دورہ کہا جا رہا ہے کہ دھارہ اکسٹوالیس میں بھی ایسے آیوجنوں پر روک نہیں لگائی جاتی اس کے علاوہ افجال انساری یہ بھی کہتے سنے جا رہے ہیں کہ دھارمک آیوجنگ کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی وہیں جیلہ دکاری دورہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کے لیے پرمیشن لیا ہے جس پر افجال انساری نے کہا کہ اس کی کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی بعد میں جیلہ دکاری دورہ ایسے لوگوں کے خلاف ایف آئی اور درج کروانے کے ساتھ ہی کروائی کی بات کہی جاتی ہے پھلال سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کچھ لوگ جیلہ دکاری تو کچھ لوگ افجال انساری کے پکش میں بات کر رہے ہیں مٹی دینے کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے جہاں کے بھی کوئی مٹی دینا چاہے گا وہ دے گا اس کی کوئی پرمیشن دنیا میں کوئی نہیں لے گا نہیں لے گا یہ ویڈیو اس ویڈیو کا بتایا جا رہا ہے جب مختار انساری کے شوق کو سپورد ایک خاک کیا جا چکا تھا پریوار کے لوگ مٹی دینے جا رہے تھے اس دوران کافی سنکھیا میں وہاں موجود لوگ بھی مٹی دینے کے لیے آگے بڑھنے لگے جنہیں جیلہ دکاری دورہ روکا گیا تو افجال انساری بھی وہاں پہنچ گئے پھلال یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جنگکاری کے لیے بتا دوں کہ مختار انساری کو لے کر اس سمیں اتر پردیش کے دو جیلے کافی چرچہ میں ہیں پہلا باندہ اور دوسرا گاجی پور اور دونوں ہی جیلوں کے جیلے دکاری اس سمیں یوپی کی تیز ترار اور سخت محلہ ہیں باندہ کی جیلے دکاری ہیں درگا سکتی ناکپال اور گاجی پور کی جیلے دکاری ہیں آریکہ اکھوری آریکہ بطور جیلے دکاری چرچہ میں تب آئی تھی جب انہوں نے اپنی میٹنگ میں آنے والے ادھکاریوں کے جنس اور ٹی سٹ پڑھنے پر روک لگا دیا تھا انہیں ساسنگ کی یور سے محلاؤں کو جزناؤں کا لاب دلانے کے لیے سمانت بھی کیا جا چکا ہے ملتہ بیہار کی رہنے والی ہیں آریکہ اکھوری اور دوہزار تیرہ بیچ کی آئی ایز ادھکاری ہیں ان کی جیلے دکاری کے طور پر پہلی نیوکتی بھدوہی میں ہوئی تھی اور اس کے بعد دوسری نیوکتی گاجی پور میں ورث دوہزار بائیس میں ہوئی آریکہ اکھوری بھدوہی کے بہوالی بیدھائک بیجائے میرس پر نکل کسنے کے دوران ہائی لائٹ ہوئی تھی دوسری ملہ آئی اے صدقاری ہیں درگا سکتی ناکپال جو اس میں باندہ کے ڈی ایم ہے مختار کی جندگی کے آخری سال باندہ جیل میں ہی گجرے درگا سکتی ناکپال کی سکتی کے قارن ہی مختار انساری کی راتوں کے نیند اولی رہتی تھی آپ کو بتا دیں کہ باندہ ڈی ایم درگا سکتی ناکپال کی سکتی سے مختار اکثر پرسان رہتا تھا پرساسم کے آدیس کے بعد مافیا کے بیرے کی کبھی بھی تلاصی لے لی جاتی تھی مگر مختار انساری کچھ نہیں کہہ پاتا اور وہ سب کچھ چپ چپ کھڑا ہوتے دیکھتا رہا تھا مختار انساری اتنا پرشان ہو گیا تھا کہ اس نے کوٹ میں بھی کئی بار باندہ پرساسم اور رتکاریوں کے خلاف عوال اٹھائی مگر کوٹ نے اسے کوئی رہت نہیں دی اور مختار کا ہر قدم اس پر اُلٹا ہی پڑ گیا تو ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی بنے رہے کلک انڈیا کے ساتھ اور مجھے دیجئے اجازت شکریہ